آپ نظر آتے ہیں راگو چڑڈا نظر آتے ہیں سنجھے سنگھ نظر آتے ہیں لیکن وہی آپ کے جو مکھیاں کبھی ممتہ دی کی ساتھ نظر آتے ہیں اور کبھی اخلیش کے ساتھ نظر آتے ہیں کیا بپکش پوری طریقے سے ایک مددے پرخواست کر کے ایڈانی کے مددے کو لے کر کے ایک جھٹ ہے دیکھیں جوائنٹ پارلیمیٹری کمیٹی کے مانگ ستہ دل کو چھوڑ کے ایسا کوئی رازنیتک پارٹی نہیں رہی جس نے مانگنا کیا ایسا کوئی سانسد نہیں بچا جس نے جے پی سی کی مانگنا کیا اس مددے پر تو پورا ویپکش ایک ساتھ ہے ویپکش کہہ رہا ہے کہ سانسد چلنے نہیں جاری اور سفتہ دل یہ کہہ رہا ہے کہ جو ویپکشی دل ہے وہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ چلے کام ہو اور جانگوش کے اپنے اینکار کی وجہ سے یہ سارا کا سارا معاملہ ٹھپ ہے آکر سانسد کا یہ گتی روض ختم کیسے ہو سرکار اگر سدن کو نہیں چلانا چاہتی ہو تو اس کا علاج بتائیں آپ میں راجے سبا کا سدس سے ہوں راجے سبا کے اندر راہل گاندی سدس سے نہیں ہے ستہ پکش کے لوگ صوبے گہرہ بستے ہی اس ہاؤس کے اندر نارے لگاتے ہیں راہل گاندی مافی مانگو میں کہہ رہا ہوں کہ جو ویکتی سبا کا میمبر ہی نہیں ہے لوگ سبا میں کرو نا آپ نے جو کرنا ہے اب تو وہ وہاں کا میمبر نہیں ہے آج بھی یہ پرکریا چلی کیوں راجے سبا کے اندر کیسے آگے مافی مانگے گا جب جس ہاؤس کا سدس سے نہیں ہے تو یہ بات سپس درس آتی ہے کہ ستہ پکش ہاؤس کو نہیں چلا گے آروم یہ بھی لگ رہا ہے کہ یہ وپکش کو جو ہے وہ ای ڈی کا سی ڈی آئی کا اور انکرم ٹیکس کا ڈر ستا رہا ہے اس ڈر کی وجہ سے سارے کے سارے جو ہے ایک خیمے کے نیچے آگے ہیں دیکھئے آروم جھومر جی لگتا ہو آمادوی پارٹی کہ دو بڑے سے بڑے لیڈروں کو گرفتار کر کے رکھا ہوا ہے پرانتو آمادوی پارٹی تو اپنی آواز کو بلند کر کے رکھے ہوئی ہے آمادوی پارٹی ہندوستان کے ہر راجے کے اندر جا رہی ہے ان سے ڈرنے والے نہیں ہیں ان کی جیلے کم پڑ جائیں گی اندر جانے والوں کے کمی نہیں ہیں یہ دیش کے آجادی کے لیے بھگت سینگ سباہ چندر بہت سہیت اینکوں ایسے ہمارے لیڈرز ہوئے ہیں جنہوں نے ہستے ہستے اپنی جانوں کو قربان بھی کیا ہے اور لگتار دبے نہیں انگریجوں سے یہ انگریجوں سے مقابلے کے اندر چاہاں اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہوں پرندو ہندوستان کا جو عوام ہے ہندوستان کی جو جنتہ ہے آج بیروجگاری سے ترست ہے دہگائی سے ترست ہے اور اہنکاری ستہ سے ترست ہے لیکن وہ تو کہتے ہیں سوشل جی کی ہمارا جو ایکنومک انڈیکس ہے وہ باقی کئی دیشوں سے بٹین سے یہاں تک کہ سب سے آگے چل رہا ہے ایسی بری حالت میں بھی ہم بہت اچھا کر رہے ہیں ہم جو ہے پورے انتراستری لیویل پر جو ایک بڑے نیتا کے ساتھ بڑی پارٹی کے ساتھ موجود ہیں تو ہم بہت بہتر چل رہے ہیں وکاس کی گنگا بہ رہی ہے ہمارا ڈولر کے مقابلے میں روپیہ کہاں پٹ گیا ہمارا ڈیجل اور پٹرول سو روپے پار کر گیا کسان پریشان ہے اس کے ایم ایس پی آج تک ملی نہیں ہے میں ہریانہ سے آتا ہوں ہریانہ کے اندر کہتے ہیں کہ نابالک شوٹر سب سے سستہ ملتا ہے کیوں اگر آج کتاب پڑھنے کے بجائے بچہ بندو کا ہاتھ میں لینا سیکھے گا تو اس کا مطلب اس کو کتاباں بھاوششے نہیں دکھ رہا پڑے لکھے جو بیریزگار گھومرےوں کو دیکھ رہا ہے تو آج اس ستھا کندر ایسا وقت آج